اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ ویک نمبر ون کی اسیسمنٹ کے متعلق ہے ویک نمبر ون کی اسیسمنٹ میں ہمارا فرسٹ کوئسٹن ہے وہ ہے شارٹ کوئسٹن آنسرز پہلا کوئسٹن آپ کو یہ دیا گیا ہے ڈیفائن ریسٹ اینڈ گیو ایکزیمپل بیٹا ریسٹ کیا ہوتی ہے انٹرم اف فیزکس کہ اگر کوئی بوڈی کسی ابزرور یا سراؤنڈنگ کے لحاظ سے اپنی پوزیشن کو چینج نہ کر رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بوڈی جو ہے وہ ریسٹ کی حالت میں ہے یہی ڈیفینیشن یہاں منشن کی ہوئی ہے بوڈی is set to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding اب بیٹا اس کی اگزیمپل کیا ہے یعنی a book lying on the table ایک کتاب جو ٹیبل کی اوپر پڑی ہوئی ہے تو اگر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ کتاب خود بخود اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتی لہٰذا اس کی اس اس موشن کو ہم کیا کہیں گے اس کی اس سٹیٹ کو ہم کیا کہیں گے rest کہیں گے اگر کوئی بوڈی کسی observer یا سراؤنڈنگ کے لحاظ سے مسلسل اپنی پوزیشن چینج کر رہی ہے اپنی جگہ تبدیل کر رہی ہے تو ہم اس بوڈی کو کہتے ہیں کہ یہ بوڈی موشن کی حالت میں ہے دیفینیشن اس کی یہ بنتی ہے body is set to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding کلیر ہے بیٹا جیسے فار اگزمپل یہاں لکھا ہوئے a car moving on the road آپ کے سامنے سے ایک کار چلتی ہوئی گزرتی ہے تو آپ اس کی سٹیٹ کو کیا کہتے ہیں in the state of motion کلیر ہے نیکسٹ کوئیسن آپ کے پاس ہے بیٹا define سکیلر and give its example یعنی سکیلر کیا ہوتا ہے اور اس کی اگزمپل بتائیں بیٹا سکیلر اس کوانٹیٹی کو کہتے ہیں جس کو مکمل بیان کرنے کے لیے مکمل describe کرنے کے لیے صرف اور صرف اس کی مقدار کی ضرورت پڑتی ہے یعنی اگر ایک quantity کی مقدار معلوم ہے تو وہ اس سے completely طور پر describe ہو سکتی ہے تو ایسی quantity is scalar quantity کہلاتی ہے ٹھیک ہے scalar quantity is described completely but its magnitude only اب بیٹا اس کی اگزمپلز میں کون کون سی quantities آ جاتی ہیں جیسے mass ہے length ہے time ہے speed volume work and energy جی ایکس ایکٹرا ٹھیک ہے clear ہے بیٹا next بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ question میں دیا ہویا what is vectors give example یعنی ویکٹر کیا ہے اور اس کی اگزمپل بتائیں اب بیٹا ویکٹر وہ quantities ہیں جن کو completely describe کرنے کے لیے صرف اور صرف magnitude یعنی مقدار کافی نہیں ہوتی بلکہ magnitude کے ساتھ ساتھ direction کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایسی quantities vector quantities کہلاتی ہیں vector quantities is described completely by magnitude and direction clear ٹھیک ہے اب بیٹا اس کی examples میں کیا آ جائیں گی velocity آ جائے گی displacement آ جائے گی force momentum talk etc is it clear اب بیٹا یہاں پر میں آپ کو vector کی ایک example بھی دے دوں کہ vector کے اندر direction کی ضرورت کیوں بڑھتی ہے for example ایک آدمی جو ہے وہ ایک چراہے پہ کھڑا ہوا ہے اور اسے کہیں جانا ہے اگر وہ کسی سے رستہ پوچھتا ہے اور رستہ بتانے والا اس کو صرف یہ کہتا ہے کہ آپ 5 km چل جائیں آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے تو وہ next question یہ کرے گا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں یہاں چار رستے جا رہے ہیں مجھے کس direction میں جانا ہے اب چونکہ اس نے direction پوچھی یعنی اس quantity کو بتانے کے لیے displacement کو یا distance کو بتانے کے لیے displacement کو بتانے کے لیے direction کی ضرورت لازمی پڑتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ باقی تمام quantities جو یہاں لکھی ہوئی examples کے اندر ان کو بھی completely describe کرنے کے لیے direction کی ضرورت ہوتی ہے so they are called vector quantities is it clear scalar و vector کا difference پتا چل گیا main difference یہی ہے کہ scalar صرف اور صرف magnitude سے describe ہو جاتے ہیں لیکن vectors کو describe کرنے کے لیے magnitude کے ساتھ اس کی direction کی بھی ضرورت پڑتی ہے clear بیٹا اب بیٹا ایک اور question ہے آپ کے پاس exercise سے یہ question ہے second chapter کی کہ can a body moving with constant speed have acceleration کہ اگر ایک body constant speed سے move کر رہی ہے تو اس کا acceleration ہوگا اب بیٹا یہاں دو approaches ہیں ایک تو آپ کو میں یہ example دے دوں کہ آپ کے پاس for example ایک body linear acceleration کے ساتھ linear motion کر رہی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر اس کی velocity تبدیل نہیں ہو رہی for example اس کی initial velocity بھی 10 meter per second تھی اور finally بھی 10 meter per second ہے اب اس case میں اس کا acceleration نہیں ہوگا لیکن بیٹا اس نے آپ سے سوال یہ کیا کیا ایسا کوئی case ہو بھی سکتا ہے جس میں speed بھی constant ہو اس کے باوجود acceleration ہو تو it is possible کیسے possible ہے کہ اگر ایک body circular path موکر 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 رہی ہے تو اس body کا اگر speed constant ہے تب بھی acceleration ہوگا why because یہ circular path ہے اس میں body جب موکر ہے تو ہر point پر body کا direction چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے جب body کا direction چینج ہوتا ہے تو آپ کے پاس velocity پیدا ہوتی ہے اور velocity change ہوتی ہے اور velocity کے چینج ہونے کے ویاسے اس میں acceleration generate ہوتا ہے acceleration produce so this is the answer yes if a body moving in a circular path with constant speed have acceleration due to continuous change in the direction velocity is changing is is it clear now moving towards the last question of this lecture that is how our vector quantities important to us in our daily life یعنی vectors ہمارے daily life کے اندر important کیوں ہیں because بیٹا اب میں نے بتایا کہ vector quantities کو describe کرنے کے لیے magnitude کے ساتھ direction بھی بتانی ہوتی ہے so like velocity یا force ان کو بتانے کے لیے اگر صرف ان magnitude بتا دیا جائے تو it will be meaningless اس کی کوئی complete sense سمجھ میں نہیں آئے گی لہذا اس لیے vector important ہے کیونکہ اس quantity ساتھ direction بھی available ہوتی ہے because vector quantities have magnitude and direction for example velocity and force which are the two vector quantities so it would be meaningless to describe vector without direction vector کو direction کے بغیر آپ describe کر ہی نہیں سکتے clear ہے اور direction کے ہونے کی وجہ سہی vector ہمارے daily life کے اندر بھی important ہیں like ہمیں کسی سمت جانا ہو کسی منزل پہ جانا ہو for example گھر سے school آنا ہو تو اگر ہمارے پاس distance کے ساتھ direction بھی معلوم ہوگی تو ہم easily اپنے مطلوبہ جگہ پر پہنچ سکیں گے اس لئے vector imported ہے ہمارے daily life کے اندر is it clear بیٹا اب آپ نے کرنا ہے is it clear okay بیٹا اللہ حافظ